بسم اللہ الرحمن الرحیم حملہ کرنا چاہتا تھا مگر جب پاکستان کو دیکھتا ہے تو اپنا ارادہ بدل لیتا ہے آج اگر اسرائیل سعودی عرب پر حملہ نہیں کرتا تو اس کی بڑی وجہ پاکستان ہے اسرائیل اس وقت دنیا کی پانچ میں ایٹمی طاقت ہے یعنی کہ ایٹمی پاور کے لحاظ سے اسرائیل پاکستان اور انڈیا سے بھی آگے ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی ہے مگر وہ ہر محاذ پر نکام ہوا ہے کیونکہ اسرائیل کو پتا ہے اگر پاکستان درمیان سے نکل جائے تو پورا عرب اسرائیل کا ہے اسرائیل کا ایک ہی مقصد ہے پورے عرب پر قبضہ کرنا اسرائیل کے سامنے سعودی عرب کی حصیت کچھ نہیں ہے پاکستانی وہ واحد آرمی ہے جس نے عربوں کے لیے اپنا کھون نچھاور کیا ہے جب بیت اللہ پر باغیوں نے قبضہ کیا تھا اس وقت بھی پاکستان سب سے آگے تھا پاکستان نے یہ کام امت مسلمہ کے لیے کیا تھا آج بھی اسرائیل پاکستان کے نام سے کامتا ہے پاکستان ہر لحاظ سے ایک صرف ملک بن گیا ہے پاکستان نے دہستگردی پر قابو پا لیا ہے انڈیا اور امریکہ کی پلیننگ ہے پاکستان کو نکام بنانے کی اس وقت سعودی عرب کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے امریکہ چاہتا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تلقات خراب ہوں اس لئے سعودی عرب نے کہا کشمیر کو پاکستانی نقشے میں کیوں شامل کیا گیا سعودی عرب انڈیا سے اچھے تلقات قیم کرنا چاہتا ہے کیونکہ سعودی عرب انڈیا سے بہت بڑی تداد میں چیزیں برامد کرتا ہے سعودی عرب انڈیا میں بہت بڑی تداد میں سرمایہ کرنے جا رہا ہے یہ دونوں ملکوں کی پلیننگ ہے جس میں امریکہ اور انڈیا شامل ہیں جبکہ سعودی عرب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی دوسرا ارتگرل ڈراما سعودی عرب کے سینے میں کھنجر کے مترادف ہے اس ڈرامے سے سعودی عرب کو اتنی نفرت ہے کہ انہوں نے خلیفہ سلمان کی ریاض میں لگی تختی اتروا دی سعودی عرب بار بار مطالبہ کرا ہے کہ ارتگرل ڈرامے کو پاکستان میں بند کیا جائے پاکستانی حکومت نے یہ مطالبہ ماننے سے نکار کر دیا ہے کیونکہ ارتگرل ڈرامے سے مسلمانوں کی شان و شوقت یاد آ گئی ہے اور پاکستانی کو ہسٹری کا پتا چل گیا ہے کہ خلافت سمانیا کو کس نے توڑا ہے مسلمانوں نے کس طرح دنیا کے بطالیس ممالک پر حکمرانے کی ہے ارتگرل ڈرامے کو بند کرنے کا مطالبہ نہ صرف سعودی عرب کا ہے بلکہ دبائی کا بھی ہے اور دوسرا سعودی عرب یہ سوچتا ہے اس ڈرامے سے پاکستانی سعودی عرب سے نفرت کرنے لگیں گے اور ترکی سے محبت کرنے لگیں گے لہٰذا ابھی تک سعودی عرب سے یہ پہلا مطالبہ ہے اس ڈرامے کو فوری طور پر بند کیا جائے سعودی عرب چاہتا تھا کہ وہ سی پیک میں شامل ہو مگر امریکہ کے کہنے پر پیچھے ہٹ گیا اور دبائی نے بھی ایسا ہی کیا ابھی امریکہ سعودی عرب کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کرے گا اس وقت پاکستان نے سعودی عرب سے جو کرز لیا ہے امریکہ چاہتا ہے سعودی عرب وہ تمام کرز واپس لے اور پاکستان پر دباؤ بڑھے ابھی پاکستان ایران کے ساتھ اچھے تلقات قیم کر رہا ہے کیونکہ ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے اور ہمسایہوں سے ہمیشہ اچھے تلقات قیم کرنے چاہیے سعودی عرب کو یہ بات بھی حضم نہیں ہو رہی سعودی عرب یہ بھی چاہتا ہے کہ تلقات قیم نہ کیے جائیں اور ملیشیا سے بھی سعودی عرب کا سب سے بڑا مطالبہ یہ بھی ہے کہ او آئی سی کے اگینسٹ کوئی اسلامی تنظیم نہ بنائی جائے سعودی عرب چاہتا ہے کہ تمام مسلم مالک کی سبرائی اس کے پاس ہی رہے سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستانی آرمی اسرائیل کے خلاف لڑے اس سلسلے میں پاکستانی آرمی کے بیس ہزار جوان سعودی عرب میں مجود ہیں جو ہر وقت سعودی عرب کے دفعہ کے لیے تیار ہیں جبکہ سعودی عرب کے اب اسرائیل کے ساتھ اچھے تلقات قیم ہیں اور پاکستان کو اسرائیل کے آگے کھڑا کرنا چاہتا ہے پاکستان کو اب علم ہو گیا ہے سعودی عرب امریکہ کے کہنے پر سب کچھ کر رہا ہے اور سعودی عرب پاکستان کے دشمن کی سب میں کھڑا ہو رہا ہے سعودی عرب نے ہر پلیٹ فارم پر بارت کو سپورٹ کیا ہے اب سعودی عرب پاکستان کو بار بار کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے سعودی عرب کو پتا ہے دنیا میں پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے یہ تمام صورتحال تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی کیونکہ ہم مکہ اور مدینہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں